بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتہین دیکھ رہا ہے آپ میرا یوٹیوب چینل ناظرین دوزارہ کیس میں کچھ امپورڈنٹ ڈیویلپمنٹس جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کچھ تو چیزیں پولس کی تحقیق میں سامنے آئی ہیں زہیر کا جھوٹ اور شبیر کا جھوٹ دونوں مل کر ان کے گلے پڑ گیا ہے اور نئی فائننگز اس وقت پولس کی ان کے حوالے سے کیا ہے کچھ نئے شواہد سامنے آئے ہیں جس کے وجہ سے یہ لوگ برے پھستے جا رہے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کچھ بھی ایسا معاملہ نہیں ہے معاملات سب ٹھیک ہے دوسری طرف سے جھوٹ بولا جا رہا ہے ان کے ایک ایک کر کے جھوٹ ہم بے ناکاب کرتے رہے لیکن اب ہم نے سوچا ہے کہ ہم ان جھوٹوں کے جواب بھی دیں اور آپ کو بتائیں کہ کس کس طرح سے وہ لوگوں کو بے وقوف بناتے رہے کس طرح سے یہ کہا جاتا رہا کہ ہم وہاں نہیں گئے تھے لیکن کال ڈیٹر ریکارڈ نے سب بتا دیا یہاں تک کیا پولیس بھی اس بات کا اعتراف کر رہی ہے اور اب پولیس کی تفتیش جو ہے وہ صحیح سے میں جاتی ہوئی محسوس ہوتی ہے وہ لوگ جو بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ جناب کوئی کچھ نمبر آف یوٹیوبرز ہیں ان کو بھی کچھ نوٹسز جاری ہو جائیں گے ان کا کیا کہتے ہیں سسٹم اپ گریڈ ہو جائے گا تو میں نے کہا کہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کب ان کا سسٹم اپ گریڈ ہو اور خاص طور پر کچھ مس انفرمیشنز ہے آپ کو بتائی جاتی ہیں شاید اپنا ایک رو اور دب دبا قائم کرنے کے لیے کہ تعلقات جو ہیں ہمارے فیملی کے اور لوگوں کے حساس اداروں کے ساتھ ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ وہ سب غلط ہیں میں سب معلوم کر چکی ہوئی ہوں اور مجھے سب معلوم ہے کیونکہ میرے ضرور فیملی میں تعلقات جو ہیں حساس اداروں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ میں ایک میرا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے آرمی اور نیوی کا ہے اور اچھے خاصے ٹک ٹاک لوگوں سے اچھی سلام دوا ہے تو میں آپ کو بڑے بسوک کے ساتھ بتا رہی ہوں اور یہ جو بیٹھ کے کہا جاتے ہیں کہ پوری دنیا سے ہمیں بڑے میسیجز آ رہے ہیں تو وہ پوری دنیا کے میسیجز تیس سے پہنتیس ہوتے ہیں تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ وہ جب پوری دنیا سے میسیجز آتے ہیں تو ان کو نظر بھی آنا چاہیے اور پھر ایک اور بات جو میں ضرور منشن کرنا چاہوں گی کہ اب ایک بقاعدہ توپ پہ کیمپیننگ ہو رہی ہے جس میں دعا زہیر کی فیملی کو فنننگ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ہمیں لوگ کہہ رہے ہیں ہم آپ کو فنڈز دیں فنڈز دیں بسیکلی وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں فنڈز دیجئے چلے ہمیں نہیں زہیر کی والدہ کے اکاونٹ میں دے تاکہ وہ پھر ہمیں دیں اور اور لوگوں کو دیں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ کوئی ان سے پیسے لے رہے ہیں میں ویسے ایک بات کر رہی ہوں زہیر سی بات ایک کیس چلتا ہے تو پیسے بھی لگتے ہیں تو جہاں جہاں پیسے دینے کہیں زہیر کی والدہ آکے ہمیں نہ کہہ دیں کہ خدا کے لیے ہماری مدد کرو تو اس سے پہلے لوگ ان کی مدد کر دیں تو بار بار فنڈز کی جو ایک رٹ جو ہے وہ شروع ہوئی ہوئی ہے تو اس کے پیچھے اصل کہانی یہ ہے تو چلے ذرا کیس کی طرف آ جاتے ہیں دیکھیں دو تین چیزیں بہت ہی امپورٹنٹ ہوئی ہیں ایک چیز تو یہ ہے کہ وہ جو پسٹل ایک نکالی تھی آئیو صاحب نے تو اس کی انہوں نے کچھ وضاحت دی ہے اور کچھ چیزیں سامنے آئیں وہ یہ ہے کہ جی چونکہ حفاظت کے معاملات تھے سیکیورٹی کے خرچات تھے اور لوگ قریب آ رہے تھے صحافی تو اس لیے ہم نے پسٹل نکالی لیکن ایک بات ضرور ہے کہ صحافی جب اپنی جان ہتیلی پر رکھ کر ہم لوگ بھی میدان میں نکلتے اور ہم لوگ جب وہاں پر ریپورٹنگ کرتے ہیں جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو دل چک نہیں ہوتی ہے تو اس طرح سے ہونا نہیں چاہیے البتہ سیکیورٹی کے پوائنٹ آفیوز ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے وہ پسٹل وغیرہ نکالی تھی اچھا اس کے بعد دو چیزیں بڑی خطرناک ہوئی ہیں زہیر کے لیے خاص طرح پر وہ میڈیکل جو ہوگا اس میں کئی جو چیزیں سامنے آئیں گے اس کے بعد وہ جو نئی دفعات لگیں گی وہ بڑی خطرناک ہیں زہیر کے لیے اور ایمل جو ہونا ہے میڈیکل ٹیسٹ جو ہونا ہے دعا کا اس کے بارے میں میں آپ کو کلئر کر دوں ابھی تک اس کے بارے میں اجازت نہیں ملی لیکن جب اجازت ملے گی تو اس میں جو سب سے پہلے جو ہے وہ زائر سی بات ہے ایک تو ٹیسٹ ہوگا جس میں یہ باتا لگے گا کہ بچے کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں ہوئی کیونکہ زائر سی بات ہے اس نکاح کو نہیں مانا جاتا تو پھر اور اس کے علاوہ کوئی اس کو ڈرگز تو نہیں دیئے گئے اور کوئی اس کے اوپر ظلم و ستم تو نہیں ہوا کوئی بروزز تو نہیں ہے کوئی نشانات تو نہیں ہے مارکوٹائی اور اس طرح کی چیزیں تو یہ تمام چیزیں جو ہے اس ٹیسٹ کے اندر بڑی کلئر ہوں گے اور اس سے یہ کیس جو ہے ایک بڑی صحیح سمت میں جائے گا اور خاص طرح پہ زہیر کے لیے چیزیں بڑی خطرناک ہو جائیں گی اگر تو ان بنیادوں پر فرد انویسٹیکیشن ہوتی ہے اور کیس ان چیزوں پر چلتا ہے کیونکہ جو نئی دفعات لگیں گی وہ بڑی خطرناک ہوں گی کیونکہ زیادہ سے بات ہے کم امری کی شادی یہ ایک کرائیم ہے اس تناظر میں یہ کیس جو ہے اگر آگے بڑھے گا تو یہ معاملہ جو ہے یہ بڑا ہی خطرناک ہو جائے گا اس کے بعد ایک اور چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ کہہ دیا گیا ہے پانچ ستمبر کے لیے جو شادی کا جھوٹا دعویٰ ہے وہ کیس فائل ہوا ہے پانچ ستمبر کے لیے نوٹسز جاری ہو گئے تو میں یہ بار بار بات کہہ رہی ہوں کہ اگر ایمل ہوتا ہے اور اس کے اندر زیادتی ثابت ہوتی ہے تو اس کے بعد یہ جھوٹا دعویٰ جو ہے اس کا جو کیس ہے جب پانچ ستمبر کو یہ نوٹسز جاری ہوئے یہ آئیں گے اور کیس آگے بڑھے گا اور یہ دعویٰ جھوٹا بھی ثابت ہو جائے گا تو اس کے بعد زہیر جو ہے اس کے لیے بہت ہی معاملات خطرناک ہیں اور اس وقت تو وہ پروٹیکٹیو بیل پر ہے لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جس وقت یہ پروٹیکٹیو بیل ختم ہوگی تو پولیس جس کو کہ آپ بہت زیادہ شکو کو شبہاتے ہیں ان کے اوپر کیونکہ ان دونوں نے بہت جھوٹ بولے وہ جھوٹ جو ہے سکرین چوٹ بھی لگا دوں کیونکہ ارجن بیسز پر ویڈیو بنا رہی ہوں تھوڑی سی مصروفیت ہے اس وجہ سے تو اس میں پولیس کی تفتیش میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس میں یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ دونوں مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں اور اس جھوٹ میں کچھ چیزیں جو ابھی سامنے آ رہی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا زہیر نے انکار کر دیا تھا کہ وہ دعا کو لینے نہیں گیا لیکن شبین نے اقرار کیا کہ وہ دعا کو لینے گیا پولیس رپورٹ کے مطابق میں آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں دیکھیں اس نے یہ بتایا کہ بس پر لینے گئے ہم دونوں وہاں پہ جا کے ہم دونوں کی لڑائی ہو گئی اور اس کے بعد ہم اس کو لیے بغیر واپس آ گئی یہ نہیں کہ اس نے جو بات بولی اسے کہا لینے گئے اب میں آپ کو ایک اور بات بتاتی ہوں بسیکلی اس نے شبین نے پہلے اپنے ایک انٹرویو میں یہ بات کہی تھی اب ان تمام چیزوں کو ریکارڈ کا حصہ بنانا چاہیے ہماری بھی آرکائیو میں چیزیں پڑھی ہوئی ہیں میں جب سے اس کیس کو رپورٹ کیا اور جب دوسری جانب سے بہت زیادہ نشانے بازیاں شروع ہو گئی تو میں نے اپنی ٹیم کو کہہ دیا تھا کہ آپ تمام چیزیں جو ہے وہ اس کا ایک آرکائیو بنائی ہے اور اس کے اندر تمام چیزیں سیف کیجئے اور خاص طور پر وہ سوٹس جو ہے وہ کٹ کٹ کے رکھیے کیونکہ ہمیں اس کی ضرورت پڑی گئی اور مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں ضرورت پڑی گئی کیونکہ اب میں بہت اس معاملے میں سیریز ہوں میری فیاملی جو ہے وہ بڑی ہرٹ ہوئی ان چیزوں کی اوپر کیونکہ دیکھیں میں نے کسی کے اوپر پرسنل اٹیکس نہیں کیے تھے لیکن ان گھٹیا لوگوں نے بیٹھ کر میرے پر پرسنل اٹیکس کیے میں بھی اب اس معاملے کو لے کر چلوں گی اور میں دیکھتی ہوں ماشاء اللہ آپ لوگ بھی آجائیے اور میں بھی ادھر ہی ہوں موجود اور اب اس کے بعد میں آپ لوگ کو وان کر رہی ہوں آپ لوگ بیٹھئے بات کیجئے میں تمام ثبوتوں کے ساتھ میں بھی آپ لوگوں کے اوپر ایک کیس کروں گی defamation کا کیس کروں گی اور آپ لوگ جو ہے جس طرح کی گھٹیا باتیں پروپیگیٹ کر رہے اپنے چانلز پر بیٹھ کر اس کے اوپر پھر آپ کو بھی جواب دینا پڑے گا اور آپ لوگ اس چیز سے بچیں گے نہیں آپ یہ جو پھدک پھدک کے ایک صاحب بڑی باتیں کر رہے ہیں کیا میاں نامی شخص ہے جن کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے ان کو میں ایک بات بتا دوں ذرا ان لوگوں کو سامنے لے کر آئیں کیونکہ میں تو ان لوگوں کو سامنے لے کر آوں گی جو آپ کہتے ہیں کہ پی سی آر میں بیٹھے لوگ اور یہ اور وہ اور سب سن رہے تھے وہ آپ کے موہ پر چپیڑے نہ مارے تو کہیے گا کیونکہ آپ لوگ خود سے باتیں بناتے ہیں الحمدلللہ جن جن نداروں میں کام کیا ہے وہ لوگ میں بڑے وسوق کے ساتھ کہہ سکتی ہوں چاہے میرے دشمن بھی ہوں گے وہ میرے حوالے سے بتائیں گے کہ میں کس قسم کی خاتن ہوں تو اگلی بار بات کرتے ہوئے دس بار سوچئے گا میں I will not leave this matter میں ABCD نہیں ہوں میں آپ کو بتاؤں گی کہ جب آپ اس تک کی باتیں کریں گے تو اس کا آپ کو جواب بھی دینا پڑے گا انشاءاللہ والازیز میں بھی لوں گی جواب اور اللہ بھی آپ سے لے گا جواب یہ آپ بتانا چھوڑ دیجئے کہ آپ کس کا حج مقبول اور کس کا حج نہیں مقبول اور یہ بتانا بھی چھوڑ دیجئے کہ آپ حرام کھا رہے ہیں یا حلال کھا رہے ہیں الحمدللہ ہمیشہ حلال کھایا اور ہمیشہ حلال کھائیں گے انشاءاللہ والازیز اچھا اب اس میں یہ ہے کہ جی اس نے کہا کہ ہم بس پر آئے لڑائی ہوگی اسی شبی نے کہا تھا اپنے ایک پروگرام میں میں جو آرکائف کی بات کر رہی تھی بات کہیں سے کہیں پہ چلی جاتی ہے کبھی کبھی ذرا جذبات پہ قابو رکھنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن یہ اس نے اپنے پیان میں کہا تھا وہ بھی ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے جس پر اس نے کہا تھا کہ میں یہاں پر تھا لاہور میں تھا یہ میرے پاس آیا میرا بھائی اس نے مجھے کہا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا تم سے بڑا پیار کرتی ہے تو خود ہی آ جائے یہ اس نے وہاں پہ کہی اب پولیس کی ریپورٹ پہ وہ کہتا ہے کہ میں جب وہاں پر گیا بس اڈے پر لڑائی ہوئی وہاں پر کھڑے کھڑے میں نے اسے کہا کہ اس سے تم سے محبت ہوگی خود ہی آ جائے گی اور ہم دونوں واپس وہاں سے چلے گئے ٹھیک ہے جی لیے بغیر تو ان کا یہ جو جھوٹ ہے یہ پورا سی ڈی آئی ڈیٹر ریکارڈ سے پتا لگ رہا ہے کہ یہ وہاں پہ کتنی سے موجود رہے تھے اتنا نہیں ہوا تھا کہ یہ کچھ لمحوں کے لیے آئے اور وہیں سے واپس چلے گئے بلکہ یہاں پر جو زہیر کی والدہ کا فون اس کے استعمال میں تھا اس کا ریکارڈ موجود ہے کب کب وہاں پہ موجود تھے وہاں پہ کن کن جگہوں پر موجود تھے اور بڑا اچھا اس کا پورا ایک میرے بھائی ہیں انہوں نے اس کے اوپر بڑی اچھی ریپورٹ جو ہے مرتب کی اور اس کے بعد تو سی ڈی آر ڈیٹر ریکارڈ جو ہے اس کو لے کر معاملات جو ہے صحیح سے مر چلنا شروع ہوئے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ سب بھی اب سامنے لائی جاری ہیں اور اس میں یہ ہوا جناب کے اپنے ہی بابر سلیم میرے ذہن سے ایک دم نام اتر گیا تھا بابر سلیم نے بڑی اچھی اس کے اوپر ریپورٹ مرتب کی اور وہ چیزیں جو ہے اب سامنے آئیں گی اچھا پولیس جو ہے اب وہ کہہ رہی ہے پورٹس کے پاس بھی موجود ہیں تو چیزیں دکھانے کے لیے بہت کچھ ہے تو اس لیے اب وہ کتنا ایک جھوٹ بولیں گے اور کتنا ایک وہ لوگوں کو بیوقوف بنائیں گے جتنا بنانا تھا بنا لیا مزید کی گنجائز جو ہے وہ باقی نہیں رہی ہے اس کے بعد ان کی پروٹیکٹیو بیل کے بعد جب پولیس جو ہے ان سے اب بقاعدہ انویسٹیکیشن کرے گی تو آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے جھوٹوں کے موہ کھل جاتے ہیں تو وہ موہ انشاءاللہ ضرور کھلیں گے اور اس کے بعد وہ جو کل ہے بہت امپورٹن دین ہے کیونکہ ایمل کی اجازت میڈیکل ٹیسٹ جو ہے اس کی اجازت جس کے بعد کیس ایک اوروں کی اختیار کرے گا پانچ ستمبر کو جو تمام تر چیزیں بھیج دی گئی ہیں ملزمان کو نوٹسز بھیج دی گئے ہیں اور شادی کو نل ان وائٹ کرنے کے حوالے سے یعنی کہ یہ شادی ہے ہی نہیں اس حوالے سے جو چیزیں سامنے آئیں گی اور تیسی چیز جو ہے زندی چلان جو کہ لگ رہے کل پیش شاید نہ ہو پائے لیکن زندی چلانا کا پیش ہو جاتا ہے تو اس میں جو چیزیں سامنے آئیں گی وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہوں گی تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ سب اب آپ دیکھیں گے آنے والے وقت میں کہ اس بڑی تیزی کے ساتھ اس کے تمام زاویے جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہو جائیں گے اس کے بعد جو اگلی چیز ہے وہ یہ ہے جناب کے چلے بلکہ میں اب اس پہ بات نہ ہی کروں تو بہتر ہوگا کیونکہ جب باتیں کلتی ہیں تو میں آج چاہتی تھی کہ میں بلکل اس دوسرے گروپ کے حوالے سے کوئی بات نہ کروں لیکن پھر کیا کریں کہ کوئی بات سے بات نکل آتی ہے اور پھر بات اس رخ پر چلی جاتی ہے لیکن اب امپورٹنٹ چیزیں یہ ہے جناب کے ایمل زندی چالان یہ دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں اور خاص طور پر پانچ ستمبر کی وہ شنوائی اور اس کے بعد جو چیزیں تمام تر ہوں گی ان بارے میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتی رہوں گی اور زہیر اور شبیر جو ہے وہ اپنے جھوٹوں میں ایک کے بعد ایک پھستے چلے جا رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو اپ ڈیٹ کروں گی اپنا بہت کیا لکھئے گا اپنی دعا مجھے بیاد رکھے گا اللہ حافظ